اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع پاکستان کے شہر راول پنڈی میں موجود قلعہ رواد کے بارے میں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس عظیم شان کی لکھوں کس نے تعمیر کروایا اور اس میں موجود سترہ قبریں کس کی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا وقت زائے کیے بھی نہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین اکرام رواد شاہی قلعہ جس کو علا رواد بھی کہا جاتا ہے تذکہ بابری شہر شبابر کے مطابق اس کے بارے میں کوئی واضح ذکر نہیں ملتا لیکن دوسرے مغربادشاہ ہمائیوں کو پوٹو ہار کے گکھڑکوائل نے دور یلوطنی میں اسکری مذہب کی جس کی پداش میں شیع شاہ سوری جو مغلوں کا مخارف تھا گکھڑکوائل کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اپنے دوسرے دورے کے دار میں مغر شہنشاہ ہمائیوں نے اپنے وفادار دوستوں کو نوازا پرنگا رواد پھر پرنگا دھان گلی کا ذکر ہمائیوں نامہ میں ملتا ہے جب ہمائیوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا تو اس کے دور میں پہلے بارہ صوبے اور پھر بعد میں پندرہ صوبے ہوئے صوبے کے انتظامات منصف دار کے ذمہ تھے امور سلطنت میں صوبے کے نیچے سرکار آتی تھی آج کا ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں مختلف پرنگے تھے فوجداری کے نظام تین حصو پر تقسیم تھا دہاتوں کے جس ذمہ دار شخص کو پرنگا دیا جاتا تھا گوڑے سوار سپاہی اسی نے بھرتی کرنے ہوتے تھے گلہ روات بھی ایک پرنگا تھا جس کے لئے مختلف دہا دیئے گئے تھے بادشاہ برائرات کوئی فوجی بھرتی نہیں کرتا تھا پوٹھوہار کے اسکری تقسیم کی روح روان شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے سپسلار مہاراجہ مان سنگھ نے وکھڑا جپوت اور دیگہ جنگجو کوائل کو جاگیرے دے کر مغل فوج کا انظام درست کیا جاگیرے تقسیم کی اور فوج کو منظم کیا روات عربی زبان کے لفظ ربات کی بگڑی ہوئی شکل ہے ربات کے لگویں مینی سرائے کے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ قلعہ در حقیقت ایک قدیم کاروان سرائے تھا جو جرنیلی روڈ کے ساتھ مسافروں کی سخولت یا سرکاری اہل کاروان کے ٹھہرنے کے لئے بنایا گیا تھا اس کا فرن تعمیر اس بات کی ماضی کرتا ہے کہ یہ قلعہ نمہ سرائے پندھنوی صدی عیسوی کے اوائل میں سلاتین تہلی کے زمانے میں تعمیر ہوتی تھی لیکن اس قلعہ کو سلطان محمود گذنوی کے بیٹے مسعود کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے جس کا زمانہ ایک ہزار چھتیس عیسوی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پلشکر کے باغی سپائیوں نے اس سے اس قلعہ میں گرفتار کیا اور بعد میں ٹیکسلا کے نزدیک گڑی کے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا یہ قلعہ بعد میں کھڑ قبائل کے سردار سرنگ خان کے قبضے میں آیا جو اپنے سولام بیٹوں کے ساتھ شیشہ سوری کے ہاتھوں قتل ہوا اور اسی قلعے میں دفن کیا گیا راول بندیسن مشرق کی طرف جنرلی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں آتا ہے جسے رواد کہتے ہیں جہاں پر ایک شاندار تاریخی قلعہ رواد شاہی قلعہ واقعہ ہے اس قلعہ کی مناسب سے ہی اس گاؤں کا نام رواد پڑا ہے جو سولمی صدی اسوی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا تھا یہ گکھڑوں کے سربراہ سلطان سرنگ خان اور شیشہ سوری کے درمیان ایک جنگ کی یاد دلتا ہے جو پانچ سو چھلیس اسوی میں اس مقام پر لڑی گئی قلعہ تقریبا مربع شکل میں ہے اور اس کے دو بڑے دروازے ہیں اور ایک مسجد کے تین بڑے کمرے گمبت کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہ ابھی تک بہتر حالت میں ہیں ایک گمبت کے ساتھ ایک چوکور امارت ہے دیواروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے کمرے ہیں اس کی فصیل کے ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جو دفاعی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں چلے کے مرکز میں کئی کبرے ہیں ان میں سے ایک سلطان سرنگ خان کی ہے ان کے سولہ بیٹوں کی کبریں بھی ہیں جو پندرہ سو چالیس ایسوی میں یہاں جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے ہمائیوں کے دور کے دوران سلطان سرنگ خان نے زیادہ شہرت حاصل کی وہ اتنا طاقتر ہو گیا تھا کہ اس نے شیخ شاہ سوری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کے اس انکار سے شیخ شاہ سوری نے ان پر چڑھائی کر دی جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے سولہ بیٹے مارے گئے اکبر کے سپہ سلار راجہ مان سنگھ نے دفاعی نکتہ نظر کے تحت اپنے سب سے قریبی اتحادیوں کو پرنگا قلعہ روا دیا جس کا ذکر مقامی معرف نمبردار ارتاسب آف کرنوٹا نے اپنی کتاب وجہ تسمیہ دیہات پوٹوہار میں بھی کیا ہے تاریخ ورشتہ کا معرف لکھتا ہے کہ دس سو اکیس میں آدم گکھنڈ نے پشاور کے مقام پر محمود گزنی کو سخت مقابلہ کر کے پسپا کیا قیام پاکستان کے بعد قلعہ کو محکم اقاف کے نگرانی میں دے دیا گیا اور اس کا نام شاہی قلعہ رکھ دیا گیا جس میں ایک مسجد بھی واقعہ ہے جو آج بھی آباد ہے اور قدیم دور کی یاد دلاتی ہے قلعہ کے اردگید مضبوط فصیل ہے جو اسے پیرونی دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ تھی مگر اب پوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کے علاوہ اس کی دیواروں کو اہل رواد نے بھی نقصان پنچایا ہے انہوں نے گھر کی تعمیر کے لئے اس کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا تھا اب حکومت نے اس کے اردگید دیواروں کے ساتھ تعمیرات پر پبندی لگا دی ہے اور قلعہ کے دونوں طرف میں خوبصورت لان بنا دئیے گئے ہیں تاہم ان کی تعمیرات پوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہاں پر ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور اگر حکومت ذرا سی توجہ دے تو اس کو سیاحت کے لئے خوبصورت مقام بنایا جا سکتا ہے انچائی پر واقع ہونے کی وجہ سے دفاعی اعتبار سے بھی یہ قلعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہاں سے اسلام آباد اور آول پنڈیا اور اردگید کے بڑے علاقوں پر مؤثر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے تاہم اس تاریخی مقام پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے نسلوں میں یہ پاک ورسا منتقل ہو سکے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حاصلہ افضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی موسیقی